اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوگل کیا ایک صرف سرچ انجن ہے یا گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے سو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ گوگل ایک سرچ انجن ہے صرف لیکن اصل میں گوگل صرف ایک سرچ انجن نہیں رہا گوگل جب سٹارٹ ہوا تھا تب گوگل ایک سرچ انجن سے سٹارٹ ہوا تھا لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے بزنسز میں بہت ساری نئی پرادکٹس ایڈ کی جو کہ بقاعدہ ایک خود بزنس بنتی گئیں گوگل نے بہت ساری پرادکٹس different categories میں لانش کی ہیں جس میں for example سب سے پہلے web products گوگل جس میں اس نے کافی ساری جو internet based products تھی وہ لانش کی ہیں اس میں most prominent جو گوگل کی سرچ products تھی وہ تھی لیکن اس کے بعد گوگل جب لانش کرتا گیا مقریے پرادکٹس Tower different categories میں جاتا گیا for example اس نے development کے لیے لوگوں کے لیے developers کو آسانیا پیش کی ہیں کہ تاکہ وہ اپنی apps اپنی websites یا اپنی پروڈکس میں گوگل کی پروڈکس انٹیگریٹ کر سکیں تو وہ بہت ساری انہوں نے ڈیولپمنٹ کی پروڈکس لانچ کی دن اس نے اپنے آپریٹنگ سسٹم لانچ کیے اپلیکیشنز لانچ کی اور کرتے کرتے اس نے بہت ساری اپلیکیشنز کا پول بنا لیا اور بیسیکلی یہ سب وہ یوزر کی نیڈ کو انڈرسینڈ کرتے ہوئے پرابلمز کو سالف کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کو انکریز کرتا گیا آپ لوگوں نے جب پروڈکس یوز کی ہوں گی گوگل کی تو یہ کچھ ایسی پروڈکس ہیں جو کہ عام طور پر بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں یہ وہ روزمارہ کی پروڈکس ہیں جس کو آپ ڈیلی بیسیز پر یوز کرتے ہیں مختلف کاموں کے لیے فر ایکزامپل گوگل کی سرچ کے بعد یا سرچ کے ساتھ جی میل ایک بہت بڑی اور بہت امپورٹنٹ سرویس ہے جو کہ بہت سارے لوگ یوز کر سکتے ہیں جی میل نے آ کر ای میل کا کانسپ چینج کیا جی میل سے پہلے ای میل کے کافی پروڈکس موجود تھے لیکن وہ اس قدر پاورفول اور اس قدر کنونینٹ نہیں تھے جس قدر گوگل نے اس کو بنا دیا پھر گوگل نے ڈیفرنٹ پروڈکس لانچ کی فر ایسی پر ڈرائیو ایک بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے جس میں آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ گوگل پر اپنی ڈرائیو یا ڈیٹا جتنی بھی فائلیں ہیں آپ سنگ کریں اس کے اوپر شیئر کر کے آپ رکھ سکتے ہیں گوگل کیلینڈر ایک اور اپ ہے جس پہ بیسیکلی آپ میٹنگ سکیجل کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے پوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور آپ اپنا کیلینڈر منیج کر سکتے ہیں so گوگل کیلینڈر is kind of the default کیلینڈر for a lot of people in today's life گوگل میپس ایک بہت بڑی پروڈکٹ تھی جو گوگل نے لانچ کی اور اس کے بعد لوگوں کی کافی زندگی آسان ہوئی for example commute میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بیس راستہ کونسا ہوگا کہاں پر سڑک بند ہے کہاں پر سڑک کھلی ہے کونسا راستہ سستہ ہے مطلب کہ کہاں ٹول نہیں ہے کہاں پر آپ زیادہ ٹول دینے پڑیں گے کہاں پر سفر زیادہ ہے اب پر ٹائم کام ہے یہ ساری چیزیں گوگل نے سہولاً محسر کی لوگوں کو موبائل کے اوپر بھی ڈیسٹوپ کے اوپر بھی گوگل میپس کی بدولت پھر گوگل نیوز ایک گوگل کی سرویس ہے جس پہ گوگل نیوز کانٹنٹ دیتا ہے اس کے بعد یوٹیوب ایک بہت بڑی پرادکٹ ہے جہاں پر یوٹیوب کے اوپر مطلب یوٹیوب بائی ڈیفالٹ ایک ویڈیو ویب سائٹ ہے جب بھی آپ ویڈیو کی بات کرتے ہیں یا ویڈیو ہوسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب کی بات کرتے ہیں کروم براوزر آپ لوگ یوز کرتے ہوں گے کروم براوزر بھی گوگل کا ہے جو کہ گوگل نے براوزر کی پرابلمز کو سولف کرنے کے لیے انٹرنیٹ ٹکنالوجی کو ایڈوانس کرنے کے لیے گوگل نے کہا کہ کیوں نہ وہ دوسرے براوزر اس پر ریلائے کرنے کی بجائے اپنا براوزر لانچ کریں اس کو اپنی ٹکنالوجی کے مطابق لانچ کریں اور گوگل نے اس کو لانچ کیا اور وہ اب ایک بہت بڑی پرادکٹ بن چکی ہے کافی مارکٹ کا شئر گوگل کروم براوزر کے پاس ہے اگر آپ ٹرانسلیشن میں انٹرنسٹیڈ ہیں اگر آپ نے کبھی کوئی ٹرانسلیٹ کیا ہو انگلیش سے اردو اردو سے انگلیش یا کسی دوسری زبان میں تو گوگل ٹرانسلیٹ سے بہتر کوئی آپ نہیں ملتی گوگل ٹرانسلیٹ گوگل نے لانچ کیا تاکہ وہ لینگویج کے بیریئر کو سمجھ سکے کہ کیا جو اردو میں بات کی جاری ہے اس کا انگلیش میں کیا مطلب ہوگا کیا کانٹیکسٹ ہوگا اور جو انگلیش میں بات ہو رہی ہے اس کا اردو میں کیا کانٹیکسٹ ہوگا لیکن یہ وہ پرادکٹس ہیں جو صرف عام لوگوں کو روزمرہ کے یوزیج میں ہیلپ کرتی ہیں لیکن بہت ساری گوگل کی ایسی پرادکٹس بھی ہیں جو کہ شاید کافی لوگوں نے نہیں سنی بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ان پرادکٹس کا لیکن وہ بہت بڑی پرادکٹس خود میں ہیں ان میں سے کچھ پرادکٹس کا میں ذکر کروں گا فور ایکزمپل گوگل نے بزنسز کے لیے پرادکٹس لانچ ہی ہیں لیکن گوگل ایڈز کے نام سے ایک گوگل کی بہت بڑی پرادکٹ ہے بسیکلی گوگل ایڈز کے تھو گوگل اپنے سارا بزنس کماتا ہے تقریباً 90% کے ایراؤنڈ جو گوگل کی ارننگ ہوتی ہے وہ گوگل ایڈز کے تھو ہوتی ہے گوگل ایڈز بسیکلی بزنسز کو سہولت میں اثر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی ویب سیٹ پہ جہاں پہ گوگل ایڈزز جو کہ دوسری پرادکٹ ہے وہ لگا ہوا ہے وہ کسی ویب سیٹ پہ اپنا وہ اس کو بزنسز کو مارکٹ کر سکتے ہیں ایڈورٹائز کر سکتے ہیں اور گوگل کے اوپر بھی وہ ایڈز چلا سکتے ہیں پھر گوگل ایڈزز جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو پبلیشرز ہیں جسے اخبار ہو گئے یا دوسرے بلاغز ہو گئے جو ابھی ویب سیٹ اپنی جس کے پاس ٹریفک بہت زیادہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹریفک کو ریلیونٹ ایڈز دکھائے جائیں وہ اپنے ویب سیٹ کے اوپر گوگل ایڈزز کی پرادکٹ کے تحت ویجٹس لگاتے ہیں گوگل اس پیس کو بائے کرتا ہے گوگل ایڈز کے تھو اور وہاں پر جب ایڈز دکھتے ہیں تو جو جن کی ویب سیٹ سے ایڈز دکھ رہے ہیں ان کو گوگل پیسے پی کرتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ پیسے کمائے ہوتے ہیں اور چونکہ ان کی کانٹینٹ کی وجہ سے گوگل کو بھی ارننگ ہو رہی ہے تو گوگل اپنا ایک حصہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے اسی طرح سے ایک اور پرادکٹ ہے گوگل می بزنس کے نام سے جو کہ گوگل میپس کے ریلیٹیڈ ہے کہ اگر آپ کا بزنس ہے جو کہ فیزیکل بزنس ہے اور گوگل میپس کے اپنا اس کی لسٹ نہیں ہے تو آپ اس کو گوگل می بزنس میں کلیم کر کے اس کی ریٹنگز اس کی فوتوز اس کی سٹیٹس اپ بیٹس اس طرح سے آپ فیس بک پیج یا دوسرا کوئی پیج مینج کرتے ہیں اس طرح سے گوگل می بزنس کے اوپر آپ گوگل کا ایک پیج مینج کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گوگل میں کوئی سرچ کرتا ہے آپ کی پرادکٹس آپ کی اوکیلیٹرس ٹوف اور آپ کی اوکیلیٹرس فوٹو وہ گوگل میں سائٹ پر نظر آتی ہے اسی طرح سے گوگل انیلیٹکس ایک اور پرادکٹ ہے جو گوگل نے فری ٹول پروائیڈ کیا ان ویبسائٹس کو جو اپنی ویبسائٹ پر ٹریک کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے یوزرز آرہے ہیں کہاں سے آرہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں ویبسائٹ پر آکے تو یہ سب چیزیں گوگل آپ کو ڈیٹا پروائیڈ کرتا ہے بیس ڈان ڈیر ٹکنالوجی تو آپ کو وہ میں سے سہولت میں اثر کرتا ہے بلکہ یہ ڈیٹا وہ خود بھی اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے اسی ڈیٹا کی وجہ سے وہ ٹریک کرتا ہے کہ کس ویبسائٹ پر کتنے لوگ جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کونسا پیج اوپن کر رہے ہیں کس پیج سے وہ ایکزیٹ کر جاتے ہیں کس پیج سے انٹری کرتے ہیں اس طرح سے مختلی چیزیں وہ ٹریک کرتا ہے اس کے بعد گوگل کی ایک اور گوگل ٹائگ مینجر کے نام سے پارکٹ ہے اس ٹائگ مینجر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے جیسے جیسے گوگل کے اوپر ویبسائٹ کے اوپر کوڈز کی جو انسالیشن بڑھتی گئی گوگل نے اس پرابلم کو سولف کرنے کے لیے گوگل ٹائگ مینجر لانچ کیا ہے جو کہ ایفیشنٹ ہے فاسٹ ہے اور اگر آپ اپنا گوگل انٹیس کا کوڈ یا فیس بک پکزل کا کوڈ یا کوئی یور ٹریکنگ کوڈ ویبسائٹ پہ لگائیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ ہر پیچ پہ جا کے باری باری اس کو لگائیں آپ گوگل کی اس پرادکٹ کے تحت آپ ایک ہی جگہ سے مینجر کر سکتے ہیں اور آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ کونسا کوڈ کس پیچ پہ لانچ کرنا ہے اور کونسا نہیں کرنا اس کے بعد ایک اور بزنس کی پرادکٹ سے گوگل سرچ کنسول کے نام سے گوگل کسی ویبسائٹ کو پینلائز کرتا ہے کہ نہیں گوگل کے کسی ویبسائٹ کو ایکسیس کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں گوگل ویبسائٹ اونرز کو انفرمیشن کنوے کرنا چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے ایک گوگل سرچ کنسول بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ جب آپ کی ویبسائٹ ہوتی ہے آپ گوگل سرچ کنسول میں جا کر ریجسٹر کرتے ہیں اس ویبسائٹ کو ریجسٹر کرنے کے بعد گوگل آپ کو الیٹس بھیجتا ہے اگر اس کو کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کو گوگل سرچ کنسول سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ گوگل کو کون سے پیجز کی ایکسیس نہیں مل رہی کون سے پیجز بلوکت ہیں کون سے پیجز اوپر جا رہے ہیں کس کی ورڈ کی انصاف کی کیا سرچز آ رہی ہیں اسی طرح سے کچھ اور پرڈکٹس ہیں جو شاید آپ نے سکول کالیج یونیورسٹی میں یا اگر اپنے بزنس میں یا اپنی جاپ کے اوپر آپ نے یوز کیے ہوں وہ بہت ساری گوگل کی آفیس کی پرڈکٹس ہیں جس طرح سے میکروسوفٹ آفیس ہر سسٹم میں یا ہر کمپیٹر میں اویلیبل ہوتا ہے اسی طرح سے گوگل نے اس کا ایک آن لین ورزن لانچ کیا ہے جس میں وہ بیسکلی ڈاکس، چیٹس اور سلائٹس کے نام سے ورڈ، ایکسل اور پاورپینٹ کے آلٹرنیٹ گوگل نے پرڈکٹس بنائی ہیں تاکہ آپ اپنا سارا بزنس آن لین کر سکیں آن لین کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا اگر سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے کریش ہو گیا ہے توٹ گیا ہے تو آپ کا ڈیٹا لوس نہیں ہوتا آپ کا آن لین ہونے کی وجہ سے آپ کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں آپ کہیں سے بھی اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور ملٹیپل لوگ اس کو ایک ٹائم پر ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں تو کافی سہولت محصر ہے اگر آپ آفیس یا ایڈڈکیشن بیس پر کام کرتے ہیں کالینڈر یہاں پر پھر لکھا ہے جن کو ارگنیس کرنا ہے کلاس کاجل اور کالینڈرز بائی جو اس کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس موبائل ہیں تو فوٹوز بیسیکلی ایک بہت بڑی ایک اور اپ بن چکی ہے کہ گوگل فوٹوز بیسیکلی نکلا تھا گوگل پلس میں سے گوگل پلس کی ایک پرادکٹ تھی فوٹوز کے نام سے جس میں وہ ساری کی ساری آپ کی فوٹوز سنگ کر لیتے ہیں وہ بھی فری آف کھوسٹ ہائی ریزولیشن میں لیکن اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ اوریجنل ریزولیشن میں چاہیے تو آپ اس کو اسپیس بائے کر کے آپ وہ بھی ہوسٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے گوگل کانٹیکٹس آپ کے کانٹیکٹس سیف کرتے ہیں ایلو ڈو 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 بیسیکلی چاٹ اور ویڈیو چاٹ جو ہیں نا اس کے مسینجرز ہیں لیکن گوگل نے اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑا کام کیا گوگل ایپل کی طرح ہارڈ ویئر میں لانچ کر رہا ہے اپنی اپورڈرٹس اگر آپ نے گوگل پیگزل یوز کیا ہے جو گوگل کا فلیکشپ فون ہے اس سے پہلے گوگل کے نیکسس کے نام سے فون آ رہے تھے گوگل نے وہ لانچ کیا ہے گوگل اب صرف سوفٹوئے کمپنی نہیں رہی گوگل اب ہارڈ ویئر کمپنی بھی بنتی جا رہی ہے اس نے فون کے ساتھ گوگل ہوم کے نام سے ڈیوائسز نکالی ہیں جس میں ایکشلی وہ ایک اسسٹنٹ ہوگا جس کو آپ کمانڈز رہیں گے وہ آپ سے بات کرے گا وہ آپ کو ریزلٹس بتائے گا ساری انفرمیشن اس کے پاس ہوگی ہے اگر آپ نے انڈرائیڈ فون جیوز کیا تو آپ کے جیب میں انڈرائیڈ موبائل ہیں تو اس میں جو سسٹم ہے وہ گوگل کا ہے اگر آپ نے گوگل کی ووچ یوز کیا ہے جس میں جو سوفٹر ہے وہ ویئر او ایس یا گوگل ویئر او ایس کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے وہ گوگل نے بھی لانچ کیا تاکہ موبائل کے اوپر جو آپلیٹنگ سسٹم وہ ابھی گوگل اس کو لانچ کرے اس کے ساتھ گوگل وائی فائی کے نام سے گوگل نے اپنا وائی فائی پرادک لانچ کیا تاکہ وائی فائی کی پرابلمز ہیں جو موڈن سیٹ اپ کرنے میں آپ کو دوستوں کو بلانا پڑتا ہے یا کسی مکہنے کو بلانا پڑتا ہے آپ اپنا وائی فائی آسان بنانے کے لیے کسی کو ایکسیس دینی ہے کسی کو نہیں وہ گوگل وائی فائی کے دہت آپ اس کو کر سکتے ہیں اس جان سے گوگل کی اور بھی پرادکٹ ہیں اگین کروم بک گوگل کی ایک ڈیفرن پرادکٹ ہے یہ کروم سے ڈیفرنٹ ہے کروم ایک براؤزر ہے لیکن کروم بک ایک ڈیفرن پرادکٹ ہے جس میں پورے ایک پورا لیپ ٹوپ ہے اور یہ لیپ ٹوپ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نہ تو کسی ڈی ہے نہ کچھ ہے یہ ٹوٹلی انٹرنیٹ پر چلتا ہے آپ اس لیپ ٹوپ کو بائی کرتے ہیں اس پر صرف انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں سب کچھ آلیڈی گوگل کی ساری اپلیکیشن جو آفیس کانٹیکس جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا وہ سب چیزیں اس میں آلیڈی انسٹالڈ ہوتی ہیں تو یہ لیپ ٹوپ اگر آپ کا خراب ہو جائے آپ اس کو پھینک دیں آپ نیا لیپ ٹوپ لے لیں آپ کا سارا کچھ وہیں گا وہیں آپ کے ایکاؤنٹ میں سنک رہتا ہے لیکن سب سے امپورنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے کہ گوگل آج سائنس تھا اس قدر بڑی کمپنی بن گئی کہ آلٹیمیٹلی ان کو گوگل کی ڈومین سے باہر نکالنا پڑا تو گوگل بہت ساری دوسرے بزنسز بھی کر رہا تھا جس میں وہ لائس سائنسز کے بزنسز جس میں وہ فائبر اپنی انٹرنٹ کی کیبلیں بچھا رہا تھا جس میں وہ روبوٹس کے اوپر لائس سائنسز مطلب ہیلتھ کے اوپر ساری چیزیں ریسرچ کرے تھے وہ گوگل کی ڈومین سے باہر ہو گئے تھے تو آلٹیمیٹلی گوگل کے فانڈرز نے یہ سوچا کہ کیوں نہ گوگل کو صرف انٹرنٹ بزنسز کی تک محدود کریں اور باقی بزنسز گوگل سے باہر نکال کے ایک سپریٹ کمپنیاں بنا دی جائیں اور ان سب کمپنیوں کو کٹھا کر کے ایک گروپ کے اندر ڈال دیا جس کا نام الفہ بیٹ رکھا الفہ بیٹ بیسیکلی آپ کے الفہ بیٹس اے تو زی سے وہ ادھر نے انسپریشن لی ہے کہ اے سے لے کے زی تک آپ کے جتنے بھی الفہ بیٹس ہیں گوگل کی ہر الفہ بیٹ پر ایک کمپنی ہے جس میں جی فور گوگل بھی ہے سو یہ الفہ بیٹ اب بیسیکلی پیرنٹ کمپنی ہے گوگل اس سلف ایک کمپنی نہیں رہی گوگل کی اب پیرنٹ کمپنی الفہ بیٹ ہے جس کے اندر گوگل ایک کمپنی ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری کمپنی ہے فرقیلی کو کرانیکل جی وی اس ساری کمپنیاں ڈیفرنٹ پر کام کر رہی ہیں ڈیفرنٹ سرزیسز میں کام کر رہی ہیں جو کہ ہمارے سکوپ سے بہت دور ہیں لیکن جو کہ ایکچولی ہیلس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز میں گوگل لانچ کرتا جا رہا ہے تو گوگل اب صرف انٹرنیٹ کمپنی نہیں رہی گوگل صرف اس سرچ انجن نہیں رہا گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کے ڈیفرنٹ بیزنسز ہیں آنے والے جنا میں شاید آپ آٹومیٹڈ گاریاں بھی گوگل کی بنیوی چلا رہے ہوں گے